باہو پلی پورپ سانسد اتک احمد کے بعد ان کی پتنی سائستہ پرمین نے سی ایم یوگی کی تاریف کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ سی ایم یوگی عادت ناد ہندوستان میں ہندوز کا سب سے بڑا چہرہ ہے سائستہ پرمین نے کھلا پتر لے کر سی ایم یوگی سے گوہا لگائی ہے کہ آپ بینہ بھید باب اور دباب کے مجھ کو ملنے کا ٹائم دیجئے سائستہ پرمین نے کہا ہے کہ بی جے پی پسماندہ مسلم کے لیے کام کر رہی ہے انہوں نے خود کے پسماندہ مسلم سماج کے ہونے کے ناتے سی ایم یوگی سے ملاقات کے لیے سمیں مانگا ہے سائستہ پرمین نے کہا ہے کہ سی ایم یوگی سب کے مکھے منتری ہیں گوہر طلب ہے کہ 20 اکٹوبر کو لکھنوں پیشی پر آئیں اتک احمد نے بھی سی ایم یوگی کو بہدر اور اماندار بتایا تھا اب اتک کی رہا پر چلتے ہوئے پتنی سائستہ پرمین نے سی ایم یوگی کی تعریف کر اپنے بیٹے کے لیے انصاف کی گوہار لگائی ہے سائستہ پرمین نے اپنے بچوں کو بے گنا بتاتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے بیٹوں کے لیے خلاف میرا بیٹا علی 18 سال کا ہے اور ابھی 12 کلاس کر کے پاس ہوا ہے اور ایڈمیشن لینے جا رہا تھا انہوں نے موجودہ ای جی اور ایڈ جی پر بھی گمبیر آروپ لگایا ہے سائستہ پرمین کا کہنا ہے کہ میرا بیٹا فرجی معاملے میں جیل میں بند کیا گیا ہے آروپ لگایا ہے کہ پرشاشن جھوٹے مقدمے قائم کر کے ایک طرفہ کاربائی کر رہی ہے ٹی بی اور اکھوار میں بھی خبر چلوا کر آپ کو خوش کرنا چاہتی ہے سائستہ پرمین نے سی ایم یوگی سے ملاقات کرنے کا سمیں مانگا ہے انصاف ضرور ہوگا جیسا کہ سانسل جی نے کہا کہ اماندار ہیں اور بہادر ہیں تو یہی وجہ تھی جو ہم نے آج پتر بھیجا ہے مکمتری جی کو اور ہم جانتے ہیں کہ اماندار ہیں اور ہم بھی سہمت ہے کہ اماندار ہیں بہادر ہیں اور اسی کی وجہ سے ہمیں انصاف چاہیے سپرمین نے سی ایم سے پتر کے ذریعے کہا ہے کہ آپ بینہ بھیدباؤ اور دواب کے مجھ سے ملنے کا ٹائم دیجئے انہوں نے کہا ہے کہ میرے بیٹے کے ماملے میں جانچ کر سبھی کاربائی کی جائیں تاکہ میرے بچوں کو انصاف مل سکیں آج کی اس خبر میں اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے اور دنیا کی جائیں گے